موسیقی 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 بہت ہی زبردستہ آ رہی ہے جناب یہ دیکھیں میں نے اس میں جوہنا آدھا چمچ میں نے ڈال دیا سالٹ کا وائٹ جو نمک ہے وہ ڈالا اور یہ میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا بھونا ہوا کٹا ہوا پسا ہوا اور وہ جناب یہ اس طرح سے میں نے آدھا چمچ تقریباً ٹی سپون جوہنا میں نے ڈال دیا اس میں بلیک کٹی ہوئی جو کالی مرچ تھی اور وہ میں نے ڈال لی اس کے اندر پیسی ہوئی نہیں ڈال لی وہ بلکل جوہنا کالا کالا سا رنگ بلیک سا ہو جاتا ہے اس کا سوپ کا بھی تو اس لئے ہم کٹی ہوئی ڈالیں گے وہ اس کا خوشبوی بہت اچھے ہوتی ہے یہ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ہلدی ڈال دیتی ہوں ساتھ تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے مثالیں جوہنا وہ جل نہ جائیں بس ہلکا سا حصہ سے ہم نے اس کو پانی ڈالا اچھا سا اس کو بھون لیا اور پھر میں نے اپنی ڈال ایڈ کر دی ڈال ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ہلکا سا پانی ڈالا تو ڈالنے کے بعد اس کو اب ہم نے اس کو اچھے سے اس کو بھون لینا ہے بسیکلی اس کا جو پانی اب ہم نے ڈالا ہے اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے اور اچھے سے جوہنا بھوننا ہے یہ بہت ہی مزیدار بننے والی ہے یہ بہت طاقت سے بھرپور ہوتی ہے انرجی دیتی ہے اومی کرون والوں پیشنٹ ہوں کیونکہ ہمیں اس ٹائم پر دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کچھ کھانے پینے کا ایون کہ آج کل بچوں کو بہت زیادہ اومی کرون ہو رہا ہے تو بس یہ اس طرح کا سوپ بنائے اور ان کو دیں یہ بہت شوق سے بچے پی لیتے ہیں اور اس سے جوہنا گلا بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ چاہیں تو کلانجی کے جو بلیک والی کلانجی دانے ہیں وہ اس میں تھوڑے سے ون فورت ٹی سپون آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جناب آج میں نے ایڈ نہیں کی لیکن موسیلی اس میں کر ہی لیتی ہوں تو چلیں جی وہ ڈال لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے یہ جب بھون گیا تھا میں نے اس کے اندر چار سے پانچ جوہنا یہ اس کے اگر آپ پریشر کو بنا رہے ہیں تو بس اتنا ہی چار پانچ اس میں بول یہ والے جو تھے یہ بھر کے اس میں پانی کے ایڈ کر دیں تو ٹرائے کریں کہ نیم گرم پانی ہو وہ ایڈ کریں ساتھ ہی اگر آپ کے پاس چکن سٹوک وغیرہ ہے تو وہ ڈال دیں اگر آپ یخنی وغیرہ بنی ہوئی تو وہ ڈال دیں گر وہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہم اس میں جھونا وہ ڈال دیتے ہیں تو جناب اس کے جب جیسے بوائل آنے لگے تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس کا ڈھکنا اس کا بند کر دینا ہے پروپر اور وسل کا اچھا ویٹ کرنا ہے جناب بس تو ہماری بجنا سٹارٹ ہو گئی تو ساتھ آٹھ منٹ کے لیے بس ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ ہمارا ہو جائے گا سوپ ریڈی جب اس کو ہم نے کھولنا ہے تو اس میں تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیں گے گرین والا چوب کیا ہوا اور تھوڑا سا اس کو ایسے تھوڑا سا بس پکائیں گے ہلائیں چلائیں گے پھر اس کو ہم اگر آپ پس ہینڈ بلنڈر ہے تو اس کے ساتھ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں پیس لیں پیس لیں اس کو تھوڑا سا جو ہنا وہ لیکوئیڈی سا بن جائے گا نہیں تو آپ اس طرح سے جگ میں ڈالیں پریشانہ ہوں بس اس طرح سے ڈالیں اور بنا لیں تو جناب یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے سرف کیا بہت ہی مزہدار بنا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اپنے فرمیلی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسا لگا یہ بہت ہی مزہدار بنائے سپر فول آفر انرجی ہے جو لوگ ڈائٹ کرنا چاہتے ہیں ڈائٹ کے لئے بہت اچھا ہے اور تو جناب مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں اور اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ آپ سب کو حفظ و مان میں رکھیں اللہ آپ سب کو جوہنا صحت مند رکھیں چلیں جی اس کے ساتھ اللہ حافظ